استاذ گرامی قدر حضرت بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ دنیا کے امور پر قرآن شریف پڑھ کر عجرت لینا بل اتفاق جائے البتہ عیسیٰ لی ثواب کے لیے جو پڑھا جاتا ہے اس پر منع کیا ہے لیکن شیخ لکھتے ہیں وَلْعِلَّتُ تَقْتَزِي أَنْتَ أُمَّةِ اللہ تو تقاضہ کرتی ہے کہ بالکل جائز ہو امام الاسر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ لوگ امور دنیا کے لیے جائز کہتے ہیں اور امور آخرت کے لیے منع کرتے ہیں وَأَنَا أَقُفْلِسَانِي أَنْمَنْعِي میں اپنی زبان کو منع کرنے سے روکتا ہوں منع کرنا نہیں کرو شان ورشاہ حوالہ اس کتاب میں موجود ہے دینی امور پر اجرق لینا جائز ہے یا اکرامِ حافظ اس آجز اور فقیر کے کہنے پر ندوے سے ایک کتاب نکلی ہے القاموس فی الفقہ مصنف کی مجھ سے خط و کتابت ہوئی ہے اس مسئلے پر اللہ جزائے خیر دے جو کہاں تُو میری تحریر شائع کر رہی اور آخیر میں ترجیح دے دی اس کو کہ مانعین کے دلائل کمزور اور پیکی پیکی ہے جبکہ مجووزین کے دلائل قوی واضح اور نشانے پر والحمدللہ القاموس فی الفقہ جو ندوت العلماء سے شائع ہے اور آج کل یہاں کراچی میں ارامباخ کے سامنے ایک کو تمہانے سے شائع کی ہے القاموس فی الفقہ اس میں جواز کا فتو شائع ہے معارف السنن میں جوازے فیض الباری میں جوازے عرف شزی میں جوازے قطح الملحم میں جوازے فضل الباری میں جوازے انوار الباری میں جوازے عیزاہ المقاری میں جوازے یہ تمام دیوبندیوں کے متاخرین محققین کی کتاب ہے اسی طرح طالب علم جو گھروں میں جاتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں اول تو ہر جگہ ہم بیچتے نہیں جب جگہ عزت کی ہو اہل حق کی ہو ان کا ادارہ پر حق ہو تو ہم طالب علموں سے کہے سے جا کے پڑھو وہاں جب طالب علم پہنچے کھنڈے شربت بہترین قسم کے دودھ کی ملائیاں بالائیاں اور جتن آدمی چاہے کہ اس کی مشکل حل ہو جائے اللہ کے ان مہمانوں کی عزت کریں جاتے وقت ہر طالب علم کو پانچ پانچ سو روپے یا ہزار ہزار یا ٹیٹرون کے جوڑے اور دو دو سو تیر تیر سو روپے گریانی اور پورما تافتان شیرمال یہ ان کو کھلائے اولائے کا حضب اللہ یہ خدای جماعت ہے ان کی عزت ہوگی تو ان کا گھر آباد ہوگا کارخانہ چلے گا یہ روح کے سوکے آ جائیں گے اللہ ان کا کارخانہ کرک کر دے گا ان کے گھر میں ڈاکو اترائیں گے اور یہ گزوئے مہداد یہ گزوئے مہداد اچھی طرح سن لو کہ طلباء صحیح معنوں میں صحابہ کے جانشین ہیں اور علماء انبیاء کے جانشین ہیں ان کا اکرام امت پر فرض ہے اکرام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چنے والی لڈو دے جس سے زیادہ سستے کئی ہے ہی اکرام یہ ہے کہ بڑے سے پوچھو کہ آپ کو کیا توازو کرے تو بڑا ان کو کہے کہ دودھ اور روحیرزہ کا شربت بناو اور اس میں پستے اور بادام کھوٹ کڑا پھر دیکھو طالب ان شوک سے پڑھیں گے اور جو سیٹ صاحب کہے گا اللہ وہی دے گا طلبہ غریب کو پتا ہے کہ ہمارے ایک گھنٹہ ڈڑھ ویسی دیا ہو رہا ہے طالب علم مسافر ہے مستحق ہے ان کا اکرام امت پر فرض ہے اس کو اکسن و تفاصیل کہتے ہیں ساڑھا پلہ باری ادام علیہ نیسے دولہ کا نور رہشتے امات نے شٹیں گے رہے غرشارتے اماثی بالخور خدائب و فضلتا علماء کی عزت طلبہ کی عزت این دین کی عزت آپ جب بھی قرآن خانی کرے یہ جو آج آپ نے سبق پڑھا ہے میں نے آپ کو بٹھایا ہے اور جب سیٹوں کے درمیان گفتگو کرے تو ان سے کہا قرآن خانی کے بہانے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے قرآن خانی کے بہانے قرآن اور طلبہ کی بد دعائیں نہ لے قرآن خانی پر چالیس پچاس ہزار کا خرچ آنا چاہیے تب سال میں ایک دفع ہوئی قرآن خانی ہو رہی طالب علم گاڑی ہیں بیٹھ کے چلے گئے وہاں خالی پانی پلایا ہے یا بوتل ایک ایک پلائی چنے کی لڈو دی 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 دعا کر کے جائے اور لینا دینا سنا جائے ایسی خانہ خان فراڈ اینڈ کمپنی طلبہ کی عزت دین کے لیے اور قرآن کے لیے امت پر فرض ہے امامت خطابت تدریس افتا تحدیس تمام دینی مناسب ان پر عجرت تقریبا متفق جائز ہو چکی ہے یہ کچھ خروع باقی تھے ان کو میں نے جائز کر دیا والحمدللہ حساب بھرافر ہو گیا اِنَّ الدینَ انداللہِ الاسلام وَمَنْ يَبْتَغِ غِيْرَ الْاسلامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُمْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِي ایک پہنپیری یہاں آیا شیخ القرآن تو اچھے عزمی تھے لیکن ان سے جو بھی پیدا ہوئے کنے لئے سے بیتے ہیں کہنے لگا ماشاءاللہ اچھا بنائے مکن یہ کہے ہیں میں نے تو بہت پڑھایا ہے لیکن میں نے دین پر کچھ پیسے نہیں لیے میں نے کہا کہاں پڑھا ہے کس کس کو پڑھا ہے کدھر پڑھا رہے ہیں میں نے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یہ آپ ہے اور یہ لکڑھا رگو گر رہا ہے لوگ کی برائی کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم دین پر کچھ لیتے نہیں میں نے کہاں اللہ آپ کو دین پر کچھ دیتا نہیں ہے آپ کا دین خدا کیاں ناپسندیدہ ہے قیمتی دین پر اللہ عزت دیتا ہے میں نے کہاں دیکھو صاف فیصلہ ہو چکا ہے ہمیں اللہ نے کام کا موقع دیا ہے آپ سے موقع چین لیا ہے ناراض ہے آپ سے علماء کو بدنام کر رہے ہیں ان کا سر پیٹ رہے ہیں ان کی غیبتیں کر رہے ہیں شیخ الاسلام شیخ الرب والا جم صدر المدرسین دارلون دیوبن مورانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دار الحدیث کے اندر تنخواں مبالے دے ہیں منشی ریجشتر تنخواں دارلالدیس میں پیسے گن کر کے حضرت لے لیتے تھے پھر ریجشتر پر دسخط کر کے طالب علموں کو لے کہاں یہ دیکھو میری تنخواں ہے پھر ریجشتر میں میں نے دسخط کیے اس لیے تمہارے سامنے لیتا ہوں کہ یہاں سے جا کر کہ اس کو ناجائز نہ کہا ہے اور یوں دین کا کام رکوال ہوگی دین کا کام رکوال ہوگی ہمارے استاذ محترم مولانا مفتی ولی حسین سے مفتی آزم پاکستان فرماتے تھے کہ جس عمل کو گرم کرنا ہو تکڑا کرنا ہو اس کے شروع میں سورة فاتحہ پڑھو ہر عمل نیکی کا وردو وظیفہ ہو کوئی عمل بھی ہو آپ شروع میں سورة فاتحہ پڑھو دعاؤں کا عدد بھی یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں گے الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد دروش شریف اور پھر اپنی حاجات یہ اس زمانے کے بیدعات میں سے ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی بزرگ دعا کرتے ہوئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ بریلوی انڈ کمپنی کے خوف سے پیدا ہوا ہے حدیث شریف میں ہے ترمیدی شریف جلدی اول کتاب الصلاة کا آخیر اور جامع الدعوات القبیر جلدی ثانی تین حدیثیں ایک اول میں دو آخیر میں جب بھی دعا مانگو پہلے اللہ کی ہم کرو پھر دروش شریف پڑھو پھر حاجات مانگو اللہ دے گا اللہم صلی علی محمد سے درش شروع کرنا جیسے بعض خطیب کرتے ہیں قرآن کا درش سے پہلے دروش شریف پڑھو یہ بات بدات میں سے ہے غلط طریقہ ہے سن مسل لے ہمیشہ دروش بات میں بیدتیوں نے جو اعظام سے پہلے شروع کیے اس میں بھی تباہ ہے کسی حدیث میں دنیا کے اندر قبل الازام نہیں ہے بعد الازام سن مسل لے سن مسل لے کتاب الاسکار والدعوات میں نووی نے بھی آداب میں پہلے ہم پر درود لکھا ہے اور نزل الابرار فی الدعواتِ انلمہ سورہ سید الابرار نواب صدیق حسن خان قرنوجی نے بھی ہم کے بعد درود لکھا ہے احکام دعا میں مفتی ممشفی صاحب نے بھی ہم کے بعد درود لکھا ہے اور رادو سعید میں بھی حکیم الامت نے پہلے حمد اور پھر درود لکھا ہے کوئی عمل دنیا میں موجود نہیں جس وظیفے کے بارے میں کہا گیا کہ پہلے درود سمد لو کہ یہ خلاف شرع وظیفہ ہے پہلے حمد پھر وظیفہ اخیر میں درود سن مسل لے میں کہتا پوری دنیا اسلام میں کوئی ایک عمل بتا دے جس کے شروع میں درود شریف کہیں بھی نہیں کہیں بھی نہیں اور امام تربیزی نے تربیزی شریف کے جلدی اول کتاب السلام کے اخیر میں جا کے باب باندھ آئے باب السنائے علی اللہ سمس صلات علی النبی سمد بوا اللہ تعالی امام تربیزی کی قبر پر رحمتوں کی بارش ورمان یہ شاندار طریقہ اختیار کی ہے باب السنائے علی اللہ اللہ تعالی کی حمد سنائے سمس صلات علی النبی سمد بوا اور جس شخص نے آگے پیچھے کیا تھا پیغمبر نے اس کو کہا عجل تھا یہ حدیث تربیزی یہی لائے جلدی کیا آپ نے اذا دعوتا صحمد اللہ جب دعا مانگے پہلے ہم پڑو سمس صلی اللہ النبی پھر دروی شریف سمس صل تو جب پھر دعا مانگے دعا قبول ہو جائے ہر مسئلے میں الحمدللہ ہمارا قول محقق مدقق ہوگا میں صحوہ اور عوام کے لگ لہجے کا پابند نہیں ہوں میں قرآن و سنت اور مشاہیر امت کا پابند ہوں ہم نے جب سے ہوش تنبالے آج تک مسلمان و بزرگانی دین دعا کرتے تھے تو الحمدللہ سے شروع کرتے تھے یہ دروش شریف شروع کرنا باست پیرانے طریقہ اور ان کا دیکھا دیکھی بعض کمزور فہم والے علماء اور بعض تبلیغیان آپ صحیح مسئلہ سمجھئے اور صحیح بات پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے گا اسی طرح جلسے میں تلاوت کے بعد کہنات ہوگی ہے یہ غلط طریقہ ہے حمد ہوگی پہلے اللہ کا حمد و سنا اس کے بعد دروش ناد پنجاب میں ایک جگہ میں نے کہا کہ تلاوت کے بعد حمد تو ایک بڑا مولوی مجھے کہتا ہے حمد ہوگیا نا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاوت میں میں نے کہا ناد بھی ہوگئی پیغمبر پر نازل ہوئی ہے آرام سے بیٹا ہونا توانگو ماں تا چل خیل چل ولی تا اگر لوگا ہے اے او شو بس تلاوتوں شو دا خود اے حمد ہو شو سیکھے میں نے نا تب شو حیدات پتا نہیں ہے نازل پیغمبر میں نے دل شو ہے نا تے نبوی بھی ہو گئی ہے اپنے ناد خان کو اپنے پاس بٹا لو میں تے دیکھو رہا نہیں ہے پھر ناد خان بڑا غیرتی تھا وہ آیا اس نے کہا پہلے حمد پڑھوں گا اور پھر ناد پڑھوں گا پھر توحید پر مضمون پڑھوں گا سبحان اللہ جب ناد خان طریقے صلیفے کا ہو تو ضروری ہے کہ جلسے میں اس کا اخترام ہو اس نے پہلے حمد خداوندی کی پھر ناد پڑھی اور پھر توحید خداوندی پر ایک بہترین قسم بھی نظم پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ساری خوبیاں سنا اور صفت اللہ کے لئے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے عالمی یعنی عالم الدنیا اور عالم الاخرہ ساری خوبیاں ساری صناع و صفت اللہ کے لئے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں روزی رسام رب روزی رسام پالنے والے ہیں روزی رسام اور اللہ اس کا مترجم ہے خدا لم یلد ولم یلد خدا زبانِ عجمہ میں اللہ تعالی کا نام لینا جائز ہے یہ کہنا کہ خدا یا خداون تعالی یا پروردگار کردگار کہنا ایرانی سادش ہے غلط بیانی ہے خُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَانِ اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَةِ بخاری شریف میں ہے اللہم مالک الملک مالک الملک قال صفیان ماناہو شاہان شاہ شاہان شاہ یعنی شہن شاہ شہن شاہ شہن شاہ دو جہاں یہ وصف رب العزت کا دنیا کے کسی بادشاہ کو شہن شاہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ایک روایت میں ہے لَا تَقُولُ مَلِكَ الْمُلُوق لِأَنَّ مَلِكَ الْمُلُوق هو اللہ ملک الملوق بادشاہ کو مت کہو چنانچہ عرب میں کہتے تھے جلالت الملک جلالت الملک کا مطلب بھی بنتا ہے شہن شاہ اللہ جزائے خیر دے فہد بن عبدالعزیز اور خدا اس کو جنت الفردوس میں عالی مقامات دے انہوں نے اس کا انکار کر لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں شہن شاہ یا جلالت الملک کہنا غلط ہے ہم خادم الحرمین شریف ہیں خادم الحرمین شریف ہیں احمد رضا خان بریلوی نے ناتیہ کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہن شاہ کہا ہے ہاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھنا ہاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو دہلی سے ان کو ایک شاعر اس کا تخلص تھا کافی کافی نے ان کو خط لکھا کہ آلہ حضرت ایسا مت کہو یوں کہو ہاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھنا لیکن خان صاحب بریلوی نے پینتالیس علماء کے نام لکھے کہ ان سب نے اپنے بادشاہوں کو شہن شاہ کہا ہے لہذا میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہن شاہ کہوں گا میں کہتا ہوں پینتالیس وہ چیانیس وہ احمد رضا خان سینتالیس وہ نحیم الدین اٹھالیس وہ امجدلی انچانس وہ سعید کازمی اور پچاس وہ نورانی جو بیت الخلا میں مر گیا یہ سارے مل ملا کر ان کو ایک طرف کڑا کرو اور پھر یہ حدیث لاؤ لا تقولو ملک الملو شہن شاہ مت کہو اور بخاری شریف جل نسانی کتاب تفسیر میں جہاں یہ لفظ آیا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكِ اس کے زیل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخلوق کا بدترین نام یہ ہے کہ اس کو شہن شاہ کا آجائے کیا مخلوق کا بدترین نام یہ ہے کہ اس کو ملک الملو شہن شاہ کا آجائے تو اس نام کو تو نبی نے خود مخلوق کے لیے ناپسند کیا اور اب خان صاحب پیغمبر کو شہن شاہ کہتے ہیں تو یہ عدب ہے یا بید بھی ہاں گستاخی اور بید بھی اور وہ پینتالیس یالیس اور سا انتالیس اڑتالی انچہ پہ سارے کے سارے پھڑے میں کیونکہ حضرت فرماتے کہ بدترین شخص وہ ہوگا قیامت کے دن جس کو کسی نے شہن شاہ کا ہو یہ دیکھیں اس سے تائید ہوتی ہے ہماری کے خان صاحب بریلوی نے دورِ حدیث نہیں کیا ہے بخاری شریف نہیں پڑی مطالعہ کرنا علیہ دہ بات ہے یہ کتابیں مطالعہ کی نہیں ہیں یہ درس کی کتاب ہے یہ استاس کے سامنے دوزانو ہو کر پڑھنے والی کتاب ہے یہ مطالعہ سے کوئی بھی نہیں حل کر سکتا استاس کے درس میں اللہ نے یہ توانائی اور برکت ڈالی کہ طالب کی زندگی معطرہ نورو جاتی ہے الحمدللہ یا رب العالمین ساری خوبیاں سنا عظمت کی بریائی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے کائنات رب یا رب کیسے پالتا ہے اہا اور جب ننگنا ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو حیث کے خون سے اس کی روزی بنا لے دیا یا اللہ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُتُونِ اُمَّهَاتِكُو اور جب تم چھوٹے چھوٹے ماں کے پیٹ میں دے وہ تمہ روزی پونٹ جاتا جب باہر آیا دنیا میں خون نہیں پیا جاتا تو وہیں چھاتیاں دودھ سے بر گئی شیرین اور لذیذ دودھ آیا جیسے جیسے بڑا ہونے لگا بسکوٹ چوکلیٹ آئس کریم فیرنیش کیر یہاں تک کہ تالیبیلہ بریانی اور پلاؤ کھانے کے لئے تیار ہو سمہ سووہ کا رج اللہ ٹھیک ٹاک آج بھی بنا دیا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اچانک شوق ہوا کہ رب العزت سے گفتگو کے لئے جانا ہے مقالمہ الہی کے لئے کوئی طور چلے گئے چٹ پٹ محبت تو آنے جانے سے بڑھتی ہے آئے آئے آنا جانا خیر اور محبت سے یہ سبب ہے عشق و محبت اے عبر کرم اتنا نہ برس کہ وہ آنا سکے جب وہ آ جائے تو پھر جم کے برس کہ وہ جانا سکے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا شوق ہوا اور کوئی طور تشریف لے گئے جو وہاں پہنچے تو خیال آیا ہے کہ گھر میں آٹا کھانے کی چیزیں کچھ بھی تو نہیں تھا کیا کریں گے بیوی بچے انبیاء علیہ السلام جب امت کے غم حق میں غمقار ہوتے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کی کیا محبت ہوگی خیرکم خیرکم لِاہلِهِ وَأَنَا خَيْرٌ لِاہلِهِ بہترین انسان وہ ہے جو گھر میں بہتر ہو اور حضرت فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں اہلِ خانہ سے محبت ان کا احترام ان کے حقوق کا خیال ان کو تکلیف غم نہ دینا یہ فرضیں انبیاء کے اخلاق جمیل ہیں ہمیں تعقید کی گئی آخر لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیعتیں کی نماز پڑھنے کی تعقید اور خواتین کے بارے میں حسن سلوک مجھ سے عورتوں کے ساتھ اچھے درطاؤ کی وسیعت لو عورتیں کہتی ہے کہ ہمارے حقوق نہیں ہے اسلام میں کیونکہ یہ کبرڈی کھیلنا چاہتی ہے اور کبرڈ مار عورتوں کو اسلام اور علاج کرتا تھا لیکن آج کل وہ علاج کا ہوگیا ہے کبرڈی کھیلنے چاہتی ہے لورٹ سپیکر ہاں نے کہا گروہ میں خواتین سب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کیا جا رہے ہیں بہت غصے ہو گئی اور جاتے وقت مولانا نے کہا اچھا میں تبہ دیکھوں گی میں یہاں سے دیکھ رہا تھا لیکن آیتیں پڑھ رہا تھا کچھ کے نہیں سکتا جب وقفے میں چلا گیا میں نے مولانا سبا کو بلایا میں نے کہا کیا عورت کام وہ محلے میں جو جنگجو عورت تھی وہ آئی تھی میں نے کہا اس نے کیا کہا اس نے کہا اس نے یہاں ہاتھ پھیرا میں نے کہا افسوس کہ آپ میرے صحیح شاگرد ہوتے تا اب انہیں کہتے کہ بی بی اپنی صحیح جگہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھاؤ یہاں آپ کی داری واری کچھ نہیں خضی پمخ ویخت کو مجھو اداسے کہے میں تو خوسم جائے کے بلا سرائے جائے جائے طورہ سے میں تاب اداسے گئی جو کہ جائے جائے خورا گئی بٹو کے زمانے میں عورتوں نے بہت سرکشی اختیار کی تھی اسمبلی سے مولویوں کو تنگ کرنے کے لیے باقیدہ ہاتھ میں لاتی تھی مفتی غلاموصہ وہاں بیٹھ گئے وہ جو عورت آئی آپ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا بی بی ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہوگا ہم بہت دنوں بعد مل رہے آج معان کا درہ عورت تو سیدھی ہو جاؤ ہر علاج موجود ہے آہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعقید فرمائی خواتین کے بارے میں دنیا میں جاتے جاتے آپ نے فرمایا عورت جب عورت ہو مرد کی مردانگی کی عزت اور زمانت ہوئی اور عورت جب عورت ہونے سے نکل جائے خدش ببرش اور بد زنا عورش پھر اس سے زیادہ بھلا کئی اور نہیں وہ ایک بادشاہ کو کئی بازار میں غلام پسند حسین جمیل صحت مند آدمی تھا نیک خصلت بادشاہ نے خرید لیا گھر لے گیا اور آزاد کر کے اپنے شہزادی سے اس کی شادی کرا گیا اب جب کوئی بات ہو جائے تھی تو شہزادی کہتی میرے باپ نے تجھے خرید اور آزاد کیا میرے باپ نے تو ایک دن شہزادہ وہ غصہ ہو گیا وہ لڑکا اس نے کہا کہا آزاد کیا ادھر کی غلامی سے چھڑا کی تیری غلامی میں دے لیا میں آزاد تھا ہوں پہلے بھی غلام تھا اور اب بھی غلام اور مر کو غلام بنانا چاہے تو پھر اس کا سر کچلنے کا قابل پھر اس کے ساتھ تخفیف نہیں دمکا ہے اب وہ خامند ہے وہ عورت اس میں گئے گزرے ہیں اور دکاندار کے پاس آیا اور دکاندار سے کہا شیرمال ہے شیرمال روٹی ہوتی ہے آپ کو کھلا دیں گے اگلی دعوت تو اس نے کہا شیرمال نہیں ہے تافتان ہے ایک جیسی ہوتی ہے ایک یہ اس نے کہا میں پوچھ کیا آتا ہوں یعنی گاڑی میں دھیل بیٹھی تو دکاندار نے کہا تو اتنے بھی نہیں کر سکتا ہے کہ شیرمال کی جگہ تافتان لے جائے تو کہل نے کہا اچھا اچھا نکھ چیئے دیکھ لیں گے لیکن آپ دے دیں پھر بھی درم موجود ہے اس کا نقطہ سبق کے اندر یاد رکھو جن مردوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خواتین کے سامنے شکست خردہ دکھاتا ہے مسلمان رجال کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے حقوق میں کمر بست رہے سارا جہان ان کی اطاعت کرے گا اسلام نے عورت سے نجائز کام کرانا جائز خواتین کے علائد حقوق دونوں کے حقوق کی افاظت اللہ فرما رہا ہے بارحال موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تشریف لے گئے اور وہاں خیال آیا کہ گر میں راشن اناج ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ علیم بزاعت صدور ہے جلو کے راز بیت جاننے والا ہے اللہ جل جلال نے فوراں موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور کہا کہ اے موسیٰ سامنے یہ پتھر ہے اس کو لاتھی مارو موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی سے ضرب لگایا وہ ٹوٹ گیا ایک اور نکل آیا کہا اس کو بھی توڑو ایک اور نکل آیا کہا اس کو بھی توڑو اخیر میں ایک چھوٹا سفید ساف سترہ چمک تا ہوا نکل آیا کہا اس کو بھی توڑو جب اس کو توڑا اس نے کیڑے نکل آیا وفی فیہ نبت انتری اور اس کے موں میں گھا تازی اور اس کے اوپر شبنم کا قطرہ پڑا ہوا ہے یہ تیرا کھانا اور یہ تیری تھنڈی بوتل پانی موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے حق تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ یہ چھوٹی سی مخلوق آپ سے بات کرنا چاہتی ہے ذرا کان قریب کرو حضرت موسیٰ نے کان قریب کرو وہ چھوٹی سی مخلوق کھیڑا وہ پڑھ رہا ہے سبحان من یرانی ویارف مکانی ویرزق نی ولا ینسانی پاک یہ اس اللہ کے لیے جو مجھے دیکھ رہا ہے میری یہ جگہ اور مجھے وقت وقت پر رزق پہنچ چاہتا رب العالم کائنات کا پالنے والا اللہ ہے روزی رسان صرف ہوئی